اے عبادتی لِل قرآن ترتیلا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے فرمایا فرمایا قرآن پاکو اپنیاں آوازہ دینا لے پڑھو قرآن پاکو زیدت بخشو یعنی کہ اچھے لہجے دینا قرآن پاکو تلاوت کرو اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بگا قرآن پاکو اچھے لہجے دینا لے پڑھو قرآن پاکو تجوید دینا لے پڑھو تدخل دینا لے پڑھو ایسے بندے دے بارے نبیہ علیہ وسلم نے بڑی سخت غید اشارت فرمایا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان نامیاتا غنہ بلکر آنا فرنیسا مننا فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاکو تجوید نال لے پڑھو قرآن پاکو تنفل تا خیال نہیں کردہ آپ نے فرمایا ایسا بندہ میرے نال ایسے بندے دا کوئی تعلق نہیں فاردئی سامنگا فرمایا ایسے بندے دا میرے نال کوئی تعلق نہیں جیڑا بندہ قرآن پاکو اچھے انداز دینا لے پڑھو فیدہ کی ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاکو ایک حرف پڑھے گا اللہ پاکو نتاس نے کیا عطا فرما لگے اور نبی پاک نے فرمایا علی فلام میم علی فلام میم ایک حرف نہیں بلکہ تین حرف لے جیڑا بندہ علی فلام میم پڑھ گئے اللہ پاکو دے نام آیا وہاں لگر تین ایکیاں دعا دعا فرما در دے لے یہ بابا جی بڑے پیارے امتاز دعا درجمانی کر گئے ایک ایک حرفوں دس دس نیکیاں نے مل دیا دور ہون جو جو سے آیا نیکیاں نے دل دیا تے بیک بیک جنت دیا کورا نے کھل دیا مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا اے چیتھی اسمانوں سرور احمد نوں آئیا مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لے آنی سکھا ہے اس جگو تے بیٹھ نہیں رہانی آج نہیں تے کل موت سر اتے آئیا اے چیتھی اسمانوں سرور احمد نوں آئیا مولا نے قسمت تیری چنگی بڑھائیا فرہایا لو انزلنا حاضر قرآن راج غلیلہ رائیتہو خاشیاں متصدیاں من خشیت اللہ آئیے حضرات بہتر گوھر کیلئے قرآن پاگدہ پیدا حقے میں قرآن پاگدہ حقے میں قرآن باگدی ایمان لے آن various قرآن پاگدہ دوسرہ حقے میں قرآن پاگدی تلات tas کھی Thats jahay اور قرآن پاگدہ تیسرا حقے کیعے کہ قرآن پاگ ھو سمجھ کے پڑھBen پڑھے آجائے قرآن پاگ لو ترجوے دینا پڑھے آجائے قرآن مجی تی تفسیر طے غور کیتا جائے کیونکہ اللہ پاگی نے حدایت باستی ناظر فرمائے ہیں اگر اسے قرآن باغدی تلاوت کر دی رہیے سانو سوابتیں ملتا رہے گا لیکن حدایت نہیں ملے گی اگر قرآن باغدی حدایت قرآن باغد ملے گا چاہتے جے پھر دل ترجمے تے غور کرنا بے گا یہ دی تفسیر تے غور کرنا بے گا نبی باغدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا خیرکم من تعلیم فرمایا خیرکم من تعلیم جو بہترین مسلمانوں ہیں جیڑا قرآن پاہدو خود بھی سکھ رہتے لوگا لوگی سکھانا ہے